نے کیا امد کا بول والا کھلا کہونا قاسم باغ ملتان میں سجا دشن باہرہ کمیلا طوبائی وزیر میاں محمود رشید نے افتتا کیا نپری کمیشنر مدسر آز ملک سمے دیگر شخصیات بھی شریک میاں محمود رشید کا ملے کے نکاز پر روحی اور انتظامیہ کی کامشوں کو رازے تیسی موسیقی 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 گانا سنا کر شہریوں سے خوبداد وصول کی روحی اور ظلائی انتظامیہ نے رکھا بچوں کا خصوصی خیال جشن بہارہ میں دکھایا جادو گھروں نے اپنا کمال بچے اور بڑوں نے جادو کے کمالات دیکھ کر خوبداد دی جشن بہارہ میلے میں کھیلوں کے بھی مقابلے خانہ وال اور ملتان کے پہلوانوں کی مابین کشتی ملتان نے خانہ وال کے پہلوانوں کو پچھاڑ کر مقابلہ اپنے نام کر لیا انجاز مائی کے مقابلوں میں بھی کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت نفٹی کمیشنر ملتان نے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا خواف شرمندہ تعبیر کے قریب صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی جنوبی پنجاب آمد ملتان اور لودھرہ کے مختلف علاقوں کا دورہ لودھرہ میں 193 مکانات پر مجتمع سکیم بنے گی مفتگوں میں کہا کہ وزیراعظم اپریل میں لودھرہ میں مکانات کی تعمیر کا افتتاح کریں گے جنوبی پنجاب کے قبائلی علاقے بھی ہوں گے خوشحال نیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقوں کے 211 صوبوں کی منظوری نیرہ غازی خان میں تی اے ڈی سی کے اجلاف میں فیصلہ سولر پینل ووچر سپلائی سکیم سمیں دیگر ترقیاتی منطوب شامل لودھرہ کے مکینوں کی صحت کے لیے جہانگیر ترین کا ایسا نقدام شہریوں سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا پنجاب حکومت نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں فیاملی اور بچوں کے لیے نئے ہسپتال کے قیام کی منظوری دے دی منطوبے پر سات کروڑ سے زائد لا گتائے گی جنوبی پنجاب میں محکمہ صحت عوام کو سہوریات پرہم کرنے میں ناکام ڈی ایچ کیو ہسپتال میہوالی کے گائنی وارڈ میں عدیات کی کمی مریض اور لواہکین پریشان لواہکین کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجان ریجنل ٹیکس آفیس ملتان کا ٹیکس ڈیپولٹر میریج کلپس کے گرد شکن جاتا چار میریج کلپس کی اکاؤنٹس منجمت کر کے ریکاوری کرنے کا فیصلہ انیسہ میریج کلپ، مندھن میریج کلپ، سپنا میریج کلپ اور لون میریج ہال شامل دیرہ غازی خان میں ہفتہ سفائی مہم ناکام شہر بھر میں جا بجا بکری گندگی انتظامیہ کے بلندو بانگ دعوپر سوالیہ نشان ادھر گورنمنٹ پرائمری سکول دنیا پور کے باہر گندگی کے امبار انتظامیہ کی نااہلی کاموں بولتا تو بھر کبیر والا میں وائس شیرمن کا غریب بچے پر مبینہ تشدد بین رہری سے کپڑے خراب ہونے پر نو سالہ رزوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پی ایچ کیو ہسپتال جتوئی امبولنس دھکے کے سہارے چلنے لگی ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مریضوں کو منتقل کرنے میں دشواری ادھر علیپور میں روڈ پر ٹرافک حادثہ باتون سمیت پاچ افراد دخمی پولس کار کردگی میں تبدیلی آئے یا نہ آئے اہلکاروں کو ملنے والی سہوریات میں تبدیلی آگئی مہاون لگر پولس لائنس میں جدید محس کائن اہلکاروں کے لیے میاری خوراک کے ساتھ ساتھ لائبریری جم اور جدید ریسورس منیجمنٹ سینٹر بھیک آئے الیکشن کمیشن کی جانب سے نون لیگ کی سابق رکن قومی اصمدی شاہین شفیق نااہل قرار شاہین شفیق کو جالی دگری پر نااہل قرار دیا گیا نوٹفیکشن جاری شاہین شفیق دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک مخصوص نشست پر رکن قومی اصمدی رہی عمر چھپانے پر شادی والے دن الیکشن کمیشن میں اطالبی مظفرگڑ پی پی دو سو پچھتر کے ایم پی اے سجار خورم سحیل لغاری کی عمر چھپانے کے لیے ریکارڈ میں ردو بدل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزرعالہ فنجاب کے معاملے خصوصی برائے خوراک کو شادی کے روز طلب کر لیا سوبائی وزیر فنجاب مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپنٹ ااثورٹی حسین جہانیہ گردیزی کا خانے وال نے وائل لائف پاک کا دورہ پاک پہ موجود جانوروں اور ان کے خوراکہ جائزہ لیا پاک میں زفریحی سہولیات کے پرامے کی یقین دہانی کرائے جرائم کی صفائی کے ساتھ شہر کی بھی ہوئی صفائی رہین یار خان میں سٹی سرکل پولس کے پانچ تھانوں کا احسن اقدام ڈی ایس پی سٹی سرکل ابباس اختر کے ہمراہ اہلکاروں نے پاک کو صاف کیا نارے تکبیر اور پاکستان زندہ آباد کے نارے پی ایس ایل فور has finally come to an end یہ ہمارے لیے ایک زبزاست experience رہا ہے ہمارے پلیز نے پرفارم کی ہے ہمارے فینس نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کی ہے ہر ہار میں ہر جیت میں موسٹ بھی ہار رہی ہے لیکن آپ نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور انشاءاللہ آپ کے سپورٹ کے ساتھ اگلی دفعہ اور بہتر پرفارم کریں گے ملتان سلطان بھی ٹرکٹ کی دنیا میں بنائے گا نام انشاءاللہ اگلے پی ایس ایل میں فینس کی سپورٹ سے بہتر پرفارم کریں گے علی ترین کا ویڈیو بیغام کہا کہ انگلینڈ سے نیشنل فاس بالنگ اکیڈمی کی کوچز جنوبی پنجاب پہنچ چکے جنوبی پنجاب کی امرجی کھلاڑی انگلینڈ میں لوکل کلوز جامعات کے ساتھ ناشت کھیلیں گے نیشنل فاس بالنگ اکیڈمی کہ آئن پونچ اور کتھرین ڈیلٹن کی جنوبی پنجاب آمد ترین سپورٹس اکیڈمی ملتان میں فاس بالنگ ٹریننگ کیم آئن پونچ اور کتھرین ڈیلٹن جنوبی پنجاب میں فاس بالنگ چیلنگ سے متاثر غیر ملکی کھلاڑیوں نے کہا کہ اس قطعے میں بے پناہ چیلنگ موجود ہے کلین اینڈ گرین پنجاب مہم ٹپٹی کمیشنر میاوالی شویب جدون انہوں نے ریسکیو آفس میں پودا لگایا چوجہ بات میں ریسکیو اور گورنمنٹ طلبہ کی آگاہی واغ ویہاڑی کالج آف کامرس میں بھی شجر کر کامسٹ یونیورسٹی ویہاڑی کیمپس کا چوتھا کنوکیشن ساکتوں سے زائد طلبہ نے دگریہ مکمل کی جبکہ چھتیس طلبہ کو میڈلز دیئے گئے گورنمنٹ کالج آف کامرس راجنپور میں رنگا رنگ پلا شوخ خصورت پھولوں کی مختلف اقسام دھوائش میں پیش لی سی ڈی پیو ڈی پیو پارو کمانولا درشک نے شرکت کی اور جہانیا میں حضرت آؤ جہانیا جہانگشت کا اس ملک بھر سے زائرین کی آمد اور پاتح اقوانی ڈھول کتھاب پر گوڑوں کے رکس نے سما باندیا ہٹینز آپ جان چکے بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے یوم پاکستان کی محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان میرا انام پاکستان میرا پیغام پاکستان تیس مارچ مملکت خدادات کی تاریخ کا سنہری دن سرائقی خطے کے واسی ارض فاک پر مرمٹنے کو تیار سمندر کی گہرائیوں سے فضا کی بلندیوں تک فاک فوج کے ہر صفاحی کو سلام روحی میں بسنے والے ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باز اسلام آباد میں یوم پاکستان کی شاندار فریڈ فریڈ کے مہمانے خصوصی ہوں گے ملائشیا کے وزرعظم مہتیر محمد تیس مارچ کو ہوگی اسلام آباد میں یوم پاکستان کی شاندار فریڈ فریڈ کے مہمانے خصوصی ملائشیا کے وزرعظم مہتیر محمد ہوں گے جبکہ صدر ڈاکٹر عارف الوی فریڈ کے مذبان ہیں تقریب میں چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ائر چیف مارشل مجاہد انور اور ایڈمرل زفر آباسی سمیت سلطنت اعمان کے اہلکار بھی موجود ہوں گے پریڈ کے دوران ترک ایف سکسٹین اور چینی ایف ٹیم تیارے بھی فضائی مظاہرے کریں گے